مذہب کے سردار دین اسلام کے فیروکارو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے ایک ٹوپک شروع کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں عجیب و غریب اس کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ ٹوپک ہے دجال دجال کون ہے دجال کہاں ہے دجال کب برامد ہوگا یہ سارے جو ٹوپک ہیں اس کے اوپر آپ سے میں گفتگو کروں گا اور امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اسے بڑے غور سے سمات کریں گے اگر آپ سے یہ مس ہو جائے تو کاشی بھائی کو فون کر کے پوچھ لیجئے گا ان کی ویب سائٹ پہ یہ ارکائیو کے اندر یہ رہتا ہے ہمارا پروگرام جو ہے 24 آور تو رہتا ہی ہے وہاں مس ہو جائے تو پھر ایک چینل دوست کا ہے وائٹ سٹون 786 وہاں جا کے بھی سن لیجئے گا چلیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں دجال جو ہے وہ کون ہے سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کیونکہ ہماری عادت یہ ہے عادت کیا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے طریقہ کیا کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں مسلمان جب بھی تو بھی تقریر کرنے لگتا ہے گفتگو شروع کرتا ہے قرآن مجید کی آیت یا حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہے میں حدیث مبارکہ کا تجمہ کرنا چاہوں گا اس کو ابن ماجہ نے نکل کیا ہے کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبوس کی فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا اور حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ انہی کے اندر آئے گا وہ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگبان ہوگا وہ شام و عراق سیریا اور عراق کے درمیان ایک رستے پر نمودار ہوگا پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا اے اللہ کے بندو تم اس وقت ثابت قدم رہنا میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی غر ہے سمات کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامات بتانے لگے فرماتے ہیں کہ پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی دیکھا آپ نے ایک لاکھ تئیس آزار نو سو ننانوے انبیاء کی تقریروں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہے کہ کسی نے اپنے ظاہری دور کے اندر اس کی علامات اپنی کسی بیان میں بیان نہیں کی تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی پیدا نہیں ہوا پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی تین چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعویٰ کی تقزیب کی جا سکتی ہے تین چیزیں اس میں کیا نظر آئیں گی حضور فرماتے ہیں کہ پہلی کیا ہے ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے پہلی چیز کیا ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں وہ دجال یہ آکے کہہ گا پہلے تو کہہ گا نبی تو یہ تو مسلمانوں کو بتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا اور دوسرا وہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو وہ نظر آ رہا ہے تو رب جو ہے وہ نظر نہیں آتا حضور فرماتے ہیں دوسری یہ کہ وہ کانہ ہوگا اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا خوہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو یہ تھی ایک حدیث مبارکہ جس کو میں نے اپنا سرنامہ ایک کلام بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی ہمیں بتلا دی کہ دجال جو ہے وہ آئے گا یہ دجال جو ہے بر وزن فعال ہے مبالغے کا سیگاہ ہے دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے یہ نام چونکہ ہے حدیث میں نہیں آیا اس لیے ہم لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے حضور جس کا نام بتاتے ہیں وہی ہمیں پتا چلتا ہے تو کہاں گے وہ لوگ جو اپنے علم پر بروسہ کرتے ہیں اور کئی چیزیں ان کو نہیں آتی آج کے دور میں سارے علامہ مفسر مفکر محدث مقرر یہ سب کچھ جو ہیں یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیئے ہوئے علم سے اپنا مقام جو ہے وہ بنا رہے ہیں حضور نے دجال کا نام نہیں بتایا تو نام بھی نہیں آتا فعال کے وزن کے اوپر اس کو دجال کیوں کہا گیا دجال کا ایک معنی ہوتا ہے دھانپ لینا لپیٹ لینا تو جو اپنے جھوٹ ملمہ سازی فریبکاری اور اپنی طاقت افرادی قوت فوجی طاقت سے حق کو دھانپ لے گا اس کے لیے یہ نام لکھا گیا اور اس کے اندر یہی صلاحیت ہوگی ستر ہزار تو مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس کی help کریں گے یہ بات یاد ہے کہ جب وہ نکلے گا نا تو ستر ہزار مسلمان اور ستر ہزار یہودی یہ تو وہ لے کے چلے گا اب اب اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کی آرمی کتنی powerful ہے اور دجل کسی نقلی چیز کے اوپر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں یہ بھی دجل کا ایک معنی ہے کیا مطلب کہ نیچے کی چیز سونا نہیں ہے لیکن جو اس کے اوپر چڑھا دیا وہ سونا ہے بہت سی چیزیں آج کل آپ دیکھتے ہیں بزار سے آپ جاتے ہیں لینے کے لیے تو آپ کو جو زیور ملتا ہے وہاں ہی فشل ہوتا اس کے اوپر کیا ہے سونے کا پانی چڑھا ہوتا تو نیچے سونا تو نہیں ہے نا تو یہی حال ہے کہ دجل کیا کرے گا وہ انسانی حقوق کے نام پر جمہوریت کے نام پر معاشی خوشحالی کے نام پر معاشرتی مساوات کے نام پر فلاہ بہبود کی خاطر منصوبہ بندی فن کے نام پر پوری دنیا کو دھوکہ دے گا آپ دیکھ لیجئے انسانی حقوق کے نام پر کیا کیا جاتا ہے جمہوریت کے نام پر ملکوں میں کیا ہوتا ہے معاشی خوشحالی کہے گا کہ معاشی خوشحالی آئے گی تم لوگ جو ہے منصوبہ بندی اختیار کر لو تو وہ ایک اصل حقیقت جو دھوکہ دہی ہے جو فریب ہے اس کے اوپر ملمہ کاری کرے گا بڑے بڑے اچھے لفظ ہوگی یہ اس کا فن ہوگا اب فن کے نام پر آپ دیکھ لیجئے فنون لطیفہ کے نام پر دنیا میں کیا ہوتا ہے تو وہ یہی کام کرے گا پوری دنیا کے اوپر فن کے نام کے اوپر ہر ایک کو نچنیاں بنا دے گا ہر ایک کو ڈانسر بنا دے گا فن کے نام پر یہ فن ہے تو دجال اکبر کو دجال مسیح بھی کہا گیا ہے اب آپ سمجھ گئے کہ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں یہ میں نے صرف مثالیں بھی ہیں کہ یعنی دجال جو ہے وہ بری چیزوں کو ڈھانپے گا اچھی چیزیں اس کے اوپر رکھ دے گا تو باطل کو جو پھیلائے گا باطل کو لیکن اس کے اوپر ملمہ کاری کرے گا اچھا ہی تو اسی دجال کا نام دجال اکبر اس کو دجال اکبر جو آئے گا قرب خیامت جو ہے اس کو دجال مسیح بھی کہتے ہیں مسیح ہی دجال بھی کہا گیا اس کو اب مسیح تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تو اس دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہتے ہیں وہاں مسیح بمانہ ماسح ہے یعنی بمانہ فاعل ہے یعنی چھونے والا یا سیاحت کرنے والا چلنے والا تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیمار کو چھوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پاور سے شفاہ دے دیتے تھے وہ بس چلتے ہی رہتے تھے انہوں نے کوئی اپنا کو عالی شان مکام نہیں بنا رہا کبھی یہاں قیام کبھی وہاں قیام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ یوں ہی سفر پہ ہی رہتے تو اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے تو لیکن یہ جب ہم تشریح کرتے ہیں کہ مسیح بمانا ماں سے ہے اور مسیح بمانا سیاحت کرنے والا ہے تو یہ تو اس کے اندر بھی ہے دجال بھی چھوتا ہے اور دجال بھی سیاحت کرے گا تو پھر فرق کیا ہوا عیسیٰ علیہ السلام مسیح الحدا ہیں حدا حدا ہاں کے ساتھ خدا نہیں حدا ہے ہدایت کے مسیح ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح صادق ہیں اور یہ جو دجال ہے یہ مسیح الدلالہ ہے اور مسیح کاظیب ہے یہ اور دجال کو جو مسیح کہا گیا ہے اس کے کہنے کی ایک بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور عبرو نہیں ہیں یہ بات یاد رکھئے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کو بیان کرنے کی اس کی ایک آنکھ نہیں اور آنکھ کے اوپر برو جو ہیں وہ بھی اس کے نہیں ابن فارس نے یہی معنی بیان کیے ہیں اور یہ معنی بیان کرتے ہوئے ایک حدیث حضرتِ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کی وہ حدیثِ مبارکہ کیا ہے سن لیجئے وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا زَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ بِلَا شُبَا دَجَّال مِتِي ہوئی آنکھ والا ہے جس پر ایک غلیظ بھدہ سا نخونہ یعنی پھلی ہے وہ گوشت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہ آنکھ کو کور کر لیتا ہے تو حدیث کا جب متعلیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دجَّال کی ایک آنکھ ہی نہیں بلکہ دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی بعضہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں اور بھی جو ہیں دوسری آنکھ بھی ہوگی تو سن لیجئے اس میں یہ مت سبجھئے کہ حدیث جو ہیں ان میں تعریض آگے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اصل میں اس کی دونوں آنکھیں ہی عیبدار ہوں گی دونوں آنکھیں ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی بلکل بند اور اس کے ماتھے کی اوپر کاف فا رے جو ہے وہ لکھا ہوگا اور اس کو مسلمان جو ہے جو سچا مسلمان مومن ہوگا اس کو فوراں سے وہ نظر آ جائے گا تو یہودیوں کے نظری اس کا نام جو ہے کہتے ہیں کہ یہ یبل اس کا نام ہے یا یوبل یا حبل ہے لیکن اسلامی اسطلاحات کے اندر اس کے معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے جو تاغوت ہے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ اشتبال ہوا ہے تو دجال جب آئے گا کہاں سے یہ آئے گا اور کب برامد ہوگا گفتگو ابھی جاری ہے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جیسے ہم آپ کو بدارے تھے تو یہ کل ہے فائی پوری ایٹ کے اوپر ہے اسلام اور ہماری دنگی کے سیکمنٹ شکونے جا رہے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام عوض باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار وآلیکم وآلہ 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 آتا ہو آج ہمارے ٹوبی کی دوسری قسط ہے دوسرا حصہ ہے پہلی میں میں نے آپ کو دجال کے معنی بدلائے تھے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے نام کی میننگ جو ہیں کیا ہے آج یہ ہے کہ دجال کے متعلق مختلف نظریات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال کسی ملک کا نام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کسی نظام کا نام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کسی تنظیم کا نام ہے تو جن لوگوں نے کہا کہ دجال جو ہے وہ کسی ملک کا نام ہے انہوں نے کہا کہ جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں امریکہ وہ لے کہ یہ دجال ہے جو لوگ امریکہ میں نہیں رہتے اور جب کبھی غصہ آتا ہے تو اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے کیونکہ وہ خود یہاں نہیں رہتے جب ویزا ملتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں دجال کی ایک آنکھ بتلائی گئی ہے امریکہ کی بھی ایک آنکھ ہے مادیت کی آنکھ روحانیت کی آنکھ بند ہے اور ایک آنکھ ہے اس کی وہ مادیت کی وہ کھلی ہے اور اس کی کرنسی پر بھی ایک آنکھ بنی ہوئی ہے وہ یہ دلیل لیتے اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ امریکہ کی تہذیب سرسر مادیت پرستی پر قائم ہے اور دجال کو ظاہر ہونے کے لیے جو وسائل درکار ہوں گے اور جو ماحول چاہیے وہ تمام غیر مسلم خواہ کہیں بھی رہتے ہوں مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی معاشرتی سیاسی طور پر تحقیقات میں لگے ہوئے یہ تو ٹھیک ہے کہ دجال کی راہیں ہم وار کر رہے ہیں مگر امریکہ دجال نہیں ہے کیونکہ دجال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں ہے یہ ایک متعین شخص ہے جو ایک مکررہ وقت میں مکررہ جگہ سے ظاہر ہوگا اب اس کے تعامن کرنے والے بھوپسے ہیں وہ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ہم دجال اکبر کی گفتگو کریں گے تو پھر وہ ایک متعین شخص ہے ایک آدمی ہے اب ہمارے پاس کونسا ذریعہ ہے کہ جس کے مطابق ہم بتلا سکیں یقینی ذریعہ ہو کہ وہ کون ہوگا تو ہمارے پاس ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو دلائل دینے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہماری گفتگو دجال اکبر سے ہے ویسے تو ہر وہ آدمی دجال ہے جو دجال کی راہ ہم وار کرتا ہے اس کا منشور چلاتا ہے دین سے ہٹاتا ہے حق کو چھپاتا ہے اسی طرح کے دجالوں کے بارے میں حضور نے ایک حدیث میں بتایا کہ ان کی تداد تیس ہوگی مسند عمر بن عبداللہ بن خطاب میں ہے کہ ان کی تداد تیس بتائی ہے کہ یہ چھوٹے دجال ہوں گے ایک اور حدیث کے اندر یہ حدیث مسند ابھی یالہ میں ہے اس میں بتایا گیا کہ ستر دجال ہوں گے تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسند امام احمد بن حنبل میں اس میں ستائیس دجال کے بارے میں بتایا گیا تو آپ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ ستائیس تیس اور ستر آپس میں تعرض ہے اصل میں کچھ دجال ہیں وہ بی کروگری کے ہیں کچھ دجال ہیں وہ سی کروگری کے ہیں لیکن جس کی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ دجال آئے گا وہ الدجال الاکبر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا الدجال الاکبر جو ہے یہ ملک یا حکومت نہیں ایک مخصوص حلیہ صورت رکھنے والا انسان ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ وہ کون ہے مسلم شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان نواس بن سمعان سے قال زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نوجوان مرد ہوگا اس کے بال چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے وہ ایک آنکھ سے کانہ ہوگا بخاری شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خام میں دیکھا کہ وہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ خود کو کہ اسی دوران انہیں دجال دکھایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موٹا بھاری بھر کم جسم تھا سرخ اس کی رنگت گنگریالے بال چھوٹے اور ایک آنکھ سے نبینا اور اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہیں مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ اس کی پیشانی پر فور ہیڈ پر لفظ کافر لکھا ہوگا اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا انپڑھ وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا تو ان احادیث سے یہ خلاصہ واضح ہو گیا کہ دجال جو ہے یہ ایک نوجوان ہوگا بھاری بھر کم اس کا جسم ہوگا رنگت اس کی سرخ ہوگی بال اس کے چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے دونوں آنکھیں عبدار ہوں گی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے لٹکتا ہوا انگور کا دانہ ہے اور پیشانی پر کافر لکھا ہوگا صرف مومن پڑھ سکے گا بھلے سے پڑھنا جانتا ہو وہ پڑھا لکھا ہو وہ پڑھ لے گا دوسرے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں گے تو وہ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے تو ان احادیث کی روشنی میں یہ تیپ آ گیا کہ دجال کسی ملک حکومت یا تنظیم کا نام نہیں یہ ایک مرد ہے جو آئے گا اب یہ ایک اور حدیث سنتے چاہیے یہ مسند امام احمد میں ہے حضرت جابر وضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس مسلمان شام کے جابل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا ان کو سخت مشکت میں ڈال دے گا پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیص قذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے مسلمان کہیں گے یہ شخص جن ہے لہذا اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے یعنی اس کے اندر صلاحیتیں کچھ ایسی ہیں تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ دجال ایک مرد ہوگا اب سوال یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے یا ابھی پیدا ہوگا یہ سوال ہے یہ تو تیہ ہو گیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ تنظیمیں یا ملک یہ اس کے معامن تو ہو سکتے ہیں اس کے لیے کام تو کر سکتے ہیں لیکن یہ نام صرف ایک خاص شخص کا ہے اب یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے یا نہیں اس کے لیے مجھے ایک طبیل حدیث ہے لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا یہ حدیث مبارکہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے مسلم شریف میں مسلم شریف کے کتاب الفتن کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی اس کا میں صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانچی نے اعلان کیا اعلان کرنے والے نے السلاة و جامعہ کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نماز پڑھنے مسجد گئی میں نماز پڑھنے مسجد گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی نماز کے بعد آم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے جلوہ افروز ہوئے اور مسکرا رہے تھے فرمایا ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو کیوں جمع کیا ہے لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لئے جمع کیا ہے نہ کسی شہ سے درانے کے لئے میں نے یہ بتانے کے لئے جمع کیا ہے کہ تمیمداری پہلے عیسائی تھا وہ آیا اس نے باعت کی اور اسلام میں داخل ہوا اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتلایا کرتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے تیس آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پہ روانہ ہوا سمندر کے اندر ایک ماہ تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے وہ سب لوگ آخر کار ایک جزیرہ میں پہنچ گئے وہ جزیرہ میں داخل ہوئے تو ایک جانور ملا بالوں کی کسرت کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا فرنٹ کیا ہے اور بیک کیا ہے تو ایک جانور تو میں نے اسے ہم نے پوچھا تم کون ہو آواز آئی میں جساسا ہوں اس گھر کے اندر ایک آدمی ہے اس کی طرف جاؤ اور وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا مشتاق ہے ہم ڈرتے ہوئے تیزی سے اس مکام کی طرف بڑے اندر دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی ہاتھ گردم سے بندے ہوئے اور گھٹنے اور ٹکھنوں میں لوہے کی زنجیریں ہیں یعنی اس کے گھٹنے بھی باندے ہوئے ہیں اور ٹکھنے بھی باندے ہوئے ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو تم کون ہو وہ بولا میرا تم کو جلد پتا چل جائے گا تم بتاؤ تم کون ہو تو ہم نے یہاں آنے تک تمیمداری کہتے ہیں کہ ساری سٹوری اسے سنا دی اور بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور رستہ بھٹک گئے ہیں تو اب وہ جو دجال ہے وہ جو بندہ ہوا ہے وہ پوچھتا ہے مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ میں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا آتے ہیں اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے تو یہ دجال نے پہلی بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر کہ بیسان کے نخلستان کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے اب بیسان کیا ہے بیسان فلسطین میں ایک جگہ ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور کمانڈر حضرت شرحابیل بن حسنہ نے فتح کیا تھا اور یہ میرے جتنے سامائین ہیں وہ یہ ذہن میں رکھ لیں اس کو اکثر لوگ شرجیل پڑھتے ہیں یہ شرجیل نہیں ہے یہ لکھنے والے سے غلطی ہو گئی وہ نکتہ پیچھے لے جاتا ہے یہ شرحابیل بن حسنہ نے فتح کیا انیس سو چوبیس میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا انیس سو اٹاریس میں اسے اسرائیل نے بیسان پر قبضہ کر لیا یہ علاقہ قدیم زمانہ میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا لیکن اب ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا ہے چھ سو چھ بیس ہجری میں ہی تقریباً ختم ہو گئے تھے پھل دجال کی ایک بات پوری ہو گئی کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے دوسرا سوال دجال نے یہ کیا مجھے تباریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس میں پانی ہے وہ بولا ہے اس کا پانی بھوٹل ختم ہو جائے گا پانی تو بہت زیادہ ہے لیکن دجال کہنے لگا اس کا پانی ختم ہو جائے گا یہ دوسری علامت تھی تو بحیرہ تباریہ کہاں ہے لگتا ہے اس کے ساتھ دجال کا کوئی ضرور تعلق ہے تو بحیرہ تباریہ اسرائیل کے شمال مشرق اردن کی سرحد پر واقع ہے اس کی لمبائی تیس کلومیٹر چڑھائی تیرہ کلومیٹر گہرائی ایک سو ستافن فٹ ہے اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے یہ بھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اتنے پیسے لگا کر خلیج اقبہ سے پانی پائپوں کے ذریعے سے اس کے اندر ڈالتی ہے اور اس کے باوجود بھی اس کا پانی مسلسل جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو دجال کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ یہ چشمہ کیا ہے کیا بتایا گفتگو جاری ہے اجازہ دیجئے وآخیو دعوانا لحمدللہ رب العالمین مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ٹوپک کو اتنی توجہ سے لوگ سمات کریں گے ویب سائٹ کے یوٹیوب کے اوپر کل کا ہی ہمارا جو ہے وہ کافی لوگوں نے جو ہے اسے سنا تو اس میں دلچسپی بھی کافی ہے اور ایک بات آپ سوچتے ہوں گے کہ مختار نیمی تم نے اس ٹوپک کو کیوں شروع کیا وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مولوی خطابہ جو ہے یہ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین رہے کہ اپنے اپنے دور کے اندر دجال کے بارے میں بتلاتا رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے اور اپنی انفرمیشن جو ہے وہ نالج بڑھاتے رہیے سنیئے دجال سے جس کی ملاقات ہوئی تمہینداری کی اس نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واپس آ کر سٹوری بتلائی اس میں تیسرا سوال یہ تھا اور آج یہ تیسری قسطہ ہے تیسرا حصہ ہے کہ وہ جو دیر کے اندر بیٹھا ہوا تھا آدمی بھاری بھرکم جسم والا گنگریالے بال چھوٹے اس کے کہنے لگا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ تو زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سہراب کرتے ہیں تو ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں زغر جو ہے یہ حضرت لوت علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے ان کی دو بیٹییں تھیں اور دونوں بیٹیوں کو جو دفنایا گیا وہ چشمے کے پاس دفنایا گیا فانٹن کے پاس یہ زغر جو آپ کی بیٹی کو جو دفنایا گیا تو وہاں این زغر جو ہے وہ مشہور ہو گیا یہ زغر جو ہے یہ جگہ بھی ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے یہ جو زغر ہے جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا دجال یہ ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے اور یہ جگہ بھی اب اس ملک کے اندر جو ہے وہ آتی ہے یہ ہے اس کی آخری علامت جو اس نے پوچھی تھی کیونکہ ابھی تک اس میں پانی ہے اور کھیتوں کو اب یار کیا جاتا ہے چوتھا سوال دجال یہ کرتا ہے مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ انہوں نے کیا کیا ہے یہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہے ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آگئے ہیں اس نے پوچھا کیا عربوں نے جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں بولا اب کیسی حالت ہے کہا ارد گرد کہ عربوں نے عرب جو تھے وہ مغلوب ہو چکے اور ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آگئے ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ بولا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اطاعت قبول کر لیں اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں دجال ہوں مجھے انقریب خروج کی اجازت مل جائے گی یہ پوری حدیث جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمیں بتلاتی ہے مسلم شریف میں ہے اور کتاب الفتن کے اندر اس طویل حدیث کے بعد بہت سی معلومات حاصل ہوئیں ہوں ایک یہ کہ دجال جو ہے وہ مرد ہے بہت عرصہ سے ہے وہ اور زمین کے اوپر ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دجال کی رہشگاہ کا بھی کچھ علم ہوتا ہے کچھ کہ وہ کہا رہتا ہے اب آگے ہم پڑھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے دجال دجال اس وقت کہاں ہے لوگ کیوں نہیں تلاش کر پائے جبکہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے اس وقت جتنے لوگ میری تقریر سن رہے ہیں آپ ابھی گوگل پہ جائیں اگر آپ پے نہیں کرتے تو تو ذرا دیر کی تصویر ملے گی پہلی بہت پرانی اور اگر آپ پے کرتے ہو تو گوگل ارث آپ کو بتا دے گا آپ کا گھر کہاں ہے ہمارے دوست یہاں بیٹھ کر اپنی گلی اپنا محلہ دیکھ لیتے تو اگر گوگل ارث ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنا گلی محلہ دیکھ رہا ہے جیسے آپ کریچی میں رہتے ہو آپ حیدر آباد میں رہتے ہو تو آپ اپنا ایڈریس ڈالیے وہ آپ کو دو سال پرانی تصویر دے دے گا اگر آپ پیسے نہیں دیتے اگر پیسے دیتے ہو تو گوگل ارث جو ہے وہ آپ کو کرنٹ جو ہے وہ پکچر دے گا تو جب یہ ٹکنالوجی آپ کے پاس ہے ایک عام آدمی کے پاس ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایسی ٹکنالوجی عام آدمی کے پاس تکم مز کم دس پندرہ سال کے بعد آتی ہے یہ جو کیمرے تم آؤ یوز کر رہے وہ اپنے سل کے اندر یہ کیمرے بیس سال پہلے انٹیلیجنس یوز کر چکی ترے چھوٹے چھوٹے کیمرے جو ہیں تو جو ٹکنالوجی عوام یوز کرتی ہے وہ امریکہ میں تو دس پندرہ کے بعد آ جاتی ہے بار دوسرے ملکوں میں پتہ نہیں کتے سالوں کے بعد پہنچتی ہے خیر تو اگر آپ دیکھ پا رہے ہو امریکہ میں بیٹھ کر اپنے ہیدر آباد کو اپنے کریچی کو تو بتائیے جن کے پاس جدید تکنالوجی موجود ہے اور انہوں نے آپ کو نہیں دی وہ کیا کیا نہیں دیکھ سکتے انہوں نے تو پوری زمین کو یوں چھان مارا اور ہمارے پاکستان کی گلی کا چپا چپا انہوں نے ماپ دیا ہے یہ شاید ملوم نہ ہو کئی لوگ جانتے ہوگے تو ہر چیز جو ہے وہ ملوم ہے تو یہ دجال کیوں نہیں مل رہا تو میں ریسرچ کرنے لگا کہ جب اتنے پاورفل لوگ اس کے انتظار میں ہیں اپنا نجات دہندہوں سے قرار دیتے ہیں تو وہ کیوں نہیں مل رہا تو میں نے پوچھا ریسرچ کی کہ وہ کہاں رہتا ہے تو کسی نے کہا کہ چڑیا کے گھونسلے میں رہتا ہے تو فوراں سے ہسی چھوٹ گئی کہ چڑیا کے گھونسلے میں وہ لکڑی کے تابوت میں رہتا ہے ایک صاحب کہنے لگے وہ پہاڑ کے غار میں رہتا ہے یہ تحقیق ہے سب کی کبھی کہتے ہیں کہ زمین کے قریب کوئی سیارہ ہے اس سیارے کے اندر دجال رہتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ خلا کے اندر رہتا ہے اور یہ تضاد بیانیاں بتلا رہی ہیں یہ تضاد بتلا رہا ہے کہ کسی کو کنفرم ملوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اب دنیا کے سچترین انسان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں کیوں دنیا کا سچترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس ساری خبریں ہیں وہ ہمیں بتلائیں گے کہ یہ دجال کہاں رہتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو انفرمیشن آتی ہے وہ اس سے آتی ہے کہ جو اللہ تعالی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جس نے اس کو بھی بنایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں بتلائیں گے کمیمداری کا واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسا ممبر پر مارا اپنا ڈنڈا جو ہے وہ ممبر پر مارا اور فرمایا یہ ہے طعبہ یہ ہے طعبہ طعبہ مدینہ شریف یہ ہے طعبہ یہ ہے طعبہ پھر فرمایا تم کو یہی بتایا کرتا تھا اور جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے بحیرہ روم بنتا ہے شام کا سمندر سیریہ کا جو ہے وہ بحیرہ روم بنتا ہے نہ وہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں ہے یمن کو کونسا لگتا ہے وہ بحیرہ عرب لگتا ہے نہ وہاں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے حضور نے دو مرتبہ کا اور جب کسی چیز کی تعید کرنی ہو تعقید کرنی ہو تو آپ اس کو بار بار بولتے ہیں تو حضور نے کہا وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر دیا ہم اب تلاش کریں گے کہ جزیرہ تل عرب میں بیٹھ کر اگر مشرق بنے تو وہ کون سی جگہ بنے گی تو جزیرہ تل عرب میں بیٹھ کر جب مشرق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو دو بڑی امپورڈنٹ جگہیں مشرق کی سائیڈ پہ آتی ہیں جنہیں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کریشن بھی عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ شیطانی سمندر ہے دیولز سی شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ یہ تین نام دیے جاتے ہیں اگر آپ جزیرہ تل عرب میں بیٹھیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مشرق کی طرف جس جگہ سے تو وہاں آپ بیٹھ کر جب مشرق کی طرف دیکھیں گے تو یہ دو آپ کو وہاں دو جگہ ایسی نظر آتی ہیں ان میں سے یہ دیولز سی بھی ہے اب یہ دیولز سی اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو احرانی یہ ہوتی ہے کہ مسلم ملک تو وہاں کوئی ہے نہیں تو یہ شیطانی سمندر کا عالمی نام کیوں دے دیا گیا کیونکہ یہ ٹرمینالوجی جو ہے یہ تو مسلمانوں کی ہے دوسرے لوگ اس کو یہ کیوں قرار دے رہے تو جب ہم اس پہ غور کرنے لگتے ہیں تو آپ غور کریں کہ یہی ڈڈ سی یہ تو آگے چلتی چلتی یہ آ کر بلکل امریکہ کے قریب پہنچاتی اب ہم تو اس پہ ریسرچ کرنے لگے تو ہمیں جو سب سے جو چیز نظر آتی ہے وہ ہمیں برمودہ ٹرائنگل نظر آتا ہے گفتگو بھی جاری ہے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اور باخرانا حمدا ہے یہ españ Pl Poppy موسیقی 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 تو آج ہمارے ٹوپک کا چوتھا حصہ ہے تو سوال یہ تھا کہ اگر دجال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا تو اب کہاں ہے محققین کا خیال ہے کہ دجال جس قوم کا نجات دہیندہ ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ زمین کی ایسی چھان بین کر دے کہ جیسے فلٹر جو ہے وہ پانی کی کرتا ہے وہ دل و جان سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر بھی کیوں نہیں ملدا تو اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں انسانی اپروچ نہیں ہے اور نہ ہی انسانی آلات کی اپروچ ہے تو میں نے جو تحقیقی پھر میں یہی پہنچا کہ وہ جگہ صرف برمودہ ترائیہ انگلی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اسے ڈھونڈانا جا سکے یہ برمودہ بہن اوخیانوس کے کل تین سو جزیروں پر مشتمل ہے صرف بیس جزیروں پر انسانی مخلوق ہے انسان ہیں لیکن وہ بھی بہت کم تعداد میں اور جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسے برمودہ ترائیہ انگل کہتے ہیں برمودہ تکون جو ہے اس کا کل رقبہ گیارہ لاکھ چالیس ہزار مربع کلو میٹر ہے اس کا شمالی سرہ جزائر برمودہ جنوب مشرقی سرہ پورٹوریکو جنوب مغربی سرہ اس کا میامی ہے میامی فلوریڈا آپ جانتے ہیں کہ فلوریڈا کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ جو جگہ ہے اٹھارہ سو پچاس میں یہ برمودہ تکون اور اس کے قریب علاقے میں پچاس سے زائد کشتیاں غائب ہو گئیں اکثر ڈوبے ہوئے بحری جہاز امریکی ریاست کے ماتہ تھے پہلا بحری جہاز جو اس کے اندر ڈوبا تین سو چالیس افراد لے کر وہ غائب ہو گیا اسی کے اندر پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک آپ دو انیس سو اٹھ سٹھ میں نائنٹین سکسٹی ایٹ میں نینانویں افراد کو لے کر غائب ہو گئی اسی جگہ میں پانچ دسمبر انیس سو پہنٹالیس کو تقریباً دو بج کر دس منٹ میں امریکی ریاست فلوریڈا سے فلوریڈا کی اے ویس سے پانچ تیارے اڑے تھے چار بجے ایک تیارے کا پیام آیا پائلٹ بولتا ہے جی وہ غریب صورتحال کا سامنا ہے میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں اپنی جگہ کا تیین نہیں کر پا رہا ہم فضا میں کہیں گم ہو گئے ہیں ائر بیس سے پیام آتا ہے مغرب کی طرف اڑان جاری رکھو پائلٹ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چاہ رہا کہ مغربی سمت کہاں ہے اور جب وہ یہ میسیج پچھا رہا تھا واپس اس وقت سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا چار پانچ کا ٹائم تھا تو اس کو سورج دیکھ لینا چاہیے تھا تو اگر نیویگیشن کام نہیں کر رہے تو سورج غروب ہونے کا وقت تھا سورج دیکھ کر ہی سمت کا تیین کر لیتے مگر پائلٹ تیین نہیں کر پائے آخر کا رابطہ ٹوٹ گیا اور یہ پانچوں جہاز بھی یہاں کے یہی غیب ہو گئے ان پانچوں تیاروں کو تلاش کرنے کے لیے پانچ دسمبر شام سات بچ کر تیس منٹ پہ پھر ایک اور تیارہ بھیجا گیا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جہاز گم ہو جائے اس جہاز کو جا کے تلاش کرو اور یہ جہاز جو ہے یہ پانی کے اندر بھی اتر جاتا ہے باوجود اس بات کے کہ یہ مہارت تامہ رکھتا تھا یہ جہاز جو تلاش کرنے گیا وہ بھی وہاں جا کر گم ہو گیا میرے خیال کے مطابق یہی دجال کا ڈھکانا ہے اس جگہ شیطانی طاقتوں کا مرکز ہے ایسی مکنتیسی کشش جبرکی لہریں ہیں وہاں جو ہماری بجلی سے ہزار گناہ طاقتوار ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دجال جب آئے گا وہ اسی طاقت کا استعمال کرے گا اور اس طاقت کو جو طاقت برمودہ ٹریانگل کے اندر ہے جو لہریں ہیں ان پر اگر کنٹرول ہو جائے تو آج جو گاڑی آپ اپنے نائنٹین سسٹی فوٹی وائی فائی کے اوپر یا ففٹی نائن پر چلا رہے ہو یہ گاڑی دس ہزار گناہ رفتار کے ساتھ تیجھ چلنے لگ جائے گی اس کے سامنے پٹرول کوئی چیز نہیں گیس کوئی چیز نہیں اس کے سامنے بجلی کوئی چیز نہیں یہ اتنی پاورفل طاقت ہے کہ کوئی جہاز بحری جہاز ہو ہوائی جہاز ہو کوئی بھی جائے وہ لہریں اس کو ترور مرود کر چیز کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتی ہے تو ایک اور اشارہ مجھے ملتا ہے کہ دجال جو ہے وہ اسے برمودہ ٹریانگل کے اندر ہی ہے وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علیشان ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر لگاتا ہے اور قرآن مجید میں ویسے دجال کا نام نہیں ہے نہ اس کا ذکر ہے لیکن یہ مسئلہ اتنا امپورٹن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن ایک اشارہ ملتا ہے کہ شیطان کا تخت کہاں ہے وہ اپنا تخت کہاں لگاتا ہے یہ ایسی جگہ پر اپنا تخت لگاتا ہے کہ جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ بھی ہم تو آج کل کے دور کے اندر تو آپ سمندر میں دیکھ سکتے ہو صرف برمودہ ٹرائی اینگل واحد جگہ ہے جہاں تم نہیں دیکھ سکتے تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے اور شیطان کا سب سے زہریلہ تیر جو ہے وہ دجال ہے کارامت اور زہریلہ تیر جو ہے تو معلوم یہ ہوا اور ان لہروں کو کیوں پیدا کیا گیا برمودہ ٹرائی اینگل کے اندر اتنی پاورفل طاقت کیوں ہے وہ وجہ یہ ہے کہ دجال کو وہاں چھپانا ہے ادر وائز تو نکال لائیں گے ڈھوڑ لیں گے اسے تو یہی لیکن ایک اور میں ریسرچ کرتے کرتے ہیں ایک بات مجھے معلوم ہوئی کہ دو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جیمس اور ڈاکٹر موریس جیسوب کہتے ہیں یہ دو ڈاکٹر جو تھے انہوں نے برمودہ ٹرائی اینگل کے بارے میں کچھ جان لیا تھا اب پتہ نہیں بعد میں یہ مار دیا گئے یا کیا ہوا لیکن خبر یہ پھیلا دی گئی کہ ان لوگوں نے دونوں ڈاکٹروں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی گارنوز بیٹر کیا مسئلہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو شیطانی سمندر اور شیطانی جزائر میں مکنہ تیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہے جب حکم ربی ہوگا تو اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے کیونکہ اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں گردن کے ساتھ گھٹنے اور ٹکھنے زنجیروں سے باندے ہوئے ہیں اور وہ بھی ازاد کر دی جائیں گے اور وہ باہر آ جائے گا اور ہو سکتا ہے تب اللہ تعالیٰ مکنہ تیسی لہروں کو کم کر دے یا یہ ہوگا کہ وہ ان لہروں کے اوپر کنٹرول پا لے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے برمودہ ٹرائنگل کے اوپر اڑن تشترییں دیکھی ہیں وہ جو ایلین گی نہیں آپ دیکھتے وہ ایلین جنس پر بیٹھ کر آتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہاں ان کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دجال کی پاور اتنی زیادہ ہو کہ وہ ان لہروں کے اوپر بھی کنٹرول کر سکتا ہو اب سوال یہ ہے کہ سمندری جزیرے سے نکل کر دجال بعد میں پبلک کے سامنے کب اور کہاں سے آئے گا یہ تو بات طے ہو گئی کہ دجال کسی جزیرے میں ہی رہتا ہے اور میری اکل کے مطابق وہ برمودہ ٹرائنگل کے اندر ہی ہے کیوں کہ وہاں ابھی تک کسی کی رسائی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھنا ہے جب تک کہ جب اس کے ظاہر ہونے کا ٹائم نہیں آتا اب یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے آئے گا تو پھر پبلک کے سامنے کب آئے گا عالمی اعلان کب ہوگا لوگ اس کو جانے کے کب تو دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کچھ علامات ہیں وہ میں حدیث کی روشنی میں آپ تک پوچھانا چاہتا ہوں کیونکہ حدیث سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی یقینی ذریعہ جو ہے وہ نہیں ہے مسند امام احمد ابو دعو شریف ترمزی شریف میں حضرت عماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی عبادی میں مدینہ کی ویرانی ہے مدینہ کی ویرانی میں جنگ عظیم اور جنگ عظیم کا ہونا قسط تنیہ کی فتح ہے جس کے بعد دجال کا نکلنا ہے تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا اتنا ویران ہو جائے گا مدینہ کہ وہاں جانور پھرنے لگ جائیں گے انسان مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے یہ دجال سے پہلے کی بات ہے اور جب یہ مدینہ ویران ہوگا تو بیت المقدس جروسلم عباد ہو جائے گا اور مدینہ کی ویرانی کے بعد جنگ عظیم ہوگی قسطنطنیہ فتح ہوگا اس کے بعد دجال آگی یہ دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کہ میں حالات آپ کو بتا رہا ہوں ایک اور حدیث ہماری مدد کرتی ہے یہ جاننے کی کہ دجال کے ظہور سے قبل حالات کیا ہوں گے بارش بند ہوت کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی حکم سے اور رزق زمین پیدا کرنا بند کر دے گی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور کے پہلے تین سال سخت ہوں گے پہلے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے آسمان تیسرا حصہ بارش روک دے اے زمین تیسرا حصہ زراعت روک دے دوسرے سال اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا اب جو باقی بچا ہے اس میں سے کہے گا اللہ کہے گا تیسرا حصہ بارش روک دے زمین کو حکم دے گا تیسرا حصہ زراعت کا روک دے تیسرے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا آسمان بارش مکمل طور پر بند کر دے اے زمین تو مکمل طور پر اپنی زراعت روک لے حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ بھی مرنے لگ جائیں گے کیونکہ جانور تو گھاس کھا لیتے ہیں ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں تو یعنی گویا کے زمین پر گھاس اگنا بھی ختم ہو جائے گا جانور بھی مرنے لگ جائیں گے یہ ہے شتان سے پہلے کے تین سال ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے مسند عیوام حمد ابو دعود اور ابن ماجہ کی سٹڈی کرنے کے بعد حدیث کے متعلقے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دجال کے ظہور سے کچھ سال اس کے پبلک میں آنے سے پہلے کیا حال ہوگا بیت المدس آباد ہو جائے گا جنگ عظیم ہوگی مدینہ شریف ویران ہو جائے گا لوگ چھوڑ جائیں گے قسطنطنیہ کی فتح ہو جائے گی مکمل ہو جائے گا نہ بارش ہوگی نہ فصل لوگ بغض و عدابت کی وجہ سے بچھڑ جائیں گے ایک دوسرے سے اس کا مال اور اولاد چھینیں گے یعنی ایک دوسرے کے بچے بھی چھین لیں گے یہ لوگ لوگ ایک آدمی کی باعت کے لیے کٹھے ہوں گے جو بد اخلاق ہوگا بے علم ہوگا ملک میں لا قانونیت اور اس کے پاس اس سے نظام بھی نہیں چلے گا انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا لوگ دو قسم کے رہ جائیں گے ایک جو مومن ہوں گے ان کے اندر منافقت نہیں ہوگی یہ بول کم ہوں گے دوسرے منافق ہوں گے ایمان نہیں ہوگا بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے یہ تین یہ فتنے جب پھیل جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی دن اس کا انتظار کرو کہ وہ پبلک میں اپیر ہو جائے گا یا اگلے دن اس کا انتظار کرو تو دجال کس ملک میں آئے گا ایک حدیث میں ہے کہ وہ اسفحان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا صحیح مسلم شریف باب ذکر الدجال کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا ہو سکتا ہے کہ وہ نکلے تو شام و عراق کے بیچ سے مگر پبلک میں اعلان تب ہو جب وہ اسفحان یہ ایران کا شہر ہے وہاں کے یہودی بیتابی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے تو پوری دنیا میں خبر جو ہے وہ عام ہو جائے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ آئے گا تو اس کے پاس پاور کتنی ہوگی اور یہ کرے گا کیا آپ ہمارے ساتھ رہیے اجازت دیجئے و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین اجازت دیجال کے پاس کتنی پاس جب وہ آئے گا آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دجال جب برمودہ اٹھوائی اینگل کے کسی جزیرے سے نکلے گا وہ وہاں قید ہے جس دن اس کے خروج کا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس دن اسے بہت غصہ آئے گا جس دن اس کا ٹائم ہو چکا ہوگا اسے اتنا غصہ آئے گا کہ وہ غصے میں اپنی زجیروں کو جو ہے وہ توڑ دے گا اور وہ زنجیریں بھی اس دن ٹوٹ جائیں گی جیسے کسی طاقت بر کو رسیوں سے جکڑا ہو پھر اگدم وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے چیخے ہاتھ پاؤں کو کھینچے بلکل یوں ہی اس دن دجال کرے گا اور وہ زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی کیا وہ اب ایسا نہیں کر سکتا نہیں ایسا نہیں کر سکتا وہ وہ ٹوٹیں گی بھی نہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کتنی ہی طاقت ہو کتنے ہی حالات موافق ہوں کام اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آڈر آتا ہے کوئی اور اسے عزاد کرنے کے لئے نہیں آئے گا آپ سمجھیں کہ دجال جو باندھا ہوا ہے تو کوئی بندہ آئے گا آ کر اس کے بعد چابی ہوگی وہ آ کر اس کا تعالیٰ کھولے گا اس کو عزادہ نہیں وہ خود ہی اس کو اتنا شدید غصہ آئے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں اب وہاں سے نکلتے ہی پہلے یہ ایک ادھر کا رخ کرے گا جہاں اس کے چاہنے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں تو دجال کے چاہنے والے انتظار جہاں کر رہے ہیں شام و عراق سے ہوتا ہوا یہ اسفہان میں پہنچے گا وہاں ہزاروں کی تعداد میں اسفہان کے اندر یہودی جو ہیں اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے پہلے ہی اور یہ شامل کیوں ہوں گے یہ لوگ کیوں شامل ہو جائیں گے وجہ یہ ہے کہ یہ آج بھی اپنی عبادت میں اس کی رہائی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کی نسل میں سے ایک بادشاہ کا وعدہ کیا تھا ان کی عقیدے کے مطابق جو آ کر ان کی حکومت کو قائم کرے گا یہ اپنی کتابوں میں اس کو مسیح دعود بھی کہتے ہیں اور یہ جو جب دجال آئے گا تو عورتوں کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کی اس کے گروپ میں شامل ہو جائے گی مسندہ امام احمد میں ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی قریبی رشتہ داروں یعنی ماں بیٹی بہن پھوپی ان کو وہ رسیوں سے باندے گا مرد جو ہے یہ کہیں دجال کی طرف نہ نکل جائیں اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں یہ جو ماں ہے یا بیٹی ہے بہن ہے یہ عام طور پر نرمالی آپ ان کو بولیں تو یہ مان جاتے ہیں لیکن دجال کے گروپ میں شرکت کے لیے کتنی ایکسائٹ ہوں گی ان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بڑوں کی بات تک نہیں مانے گی عورتیں تو پھر کیا ہوگا کہ مومن مرد جو ہیں وہ کیا کریں گے وہ ان کو رسیوں سے باندھ دیں گے کہ کہیں یہ ان کے گروپ میں شامل نہ ہو جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں اس کے گروپ میں شامل ہوں گی تو یہ وہاں سے اس وہاں سے خراسان جائے گا خوزستان جائے گا یہ مسند امام احمد میں ان تمام کا تعلق یہ جتنی جگہ میں بتا رہا ہوں ان کا تعلق ایران سے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرب قیامت دجال کا ایران کی کافی سلطنتوں پر قبضہ ہو جائے گا تب ہی تو وہ ان علاقوں میں پھرے گا اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ ایران کے ہیں بخاری و مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے یہ مکہ اور مدینہ کی جو حدود میری سٹڈی کے مطابق جو حرم بنتی ہے یا جہاں سے مسجد جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے اگر درمیان بلنگز نہ ہوں تو وہ اس جگہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا لیکن دجال سعودی حرم میں داخل ہو جائے گا ہاں یہ یاد رکھی گا سعودی حرم میں اور مکہ مدینہ میں فرق ہے یہ مدینہ شریف کی جو مسجد نبوی کی جو حدود ہے نا یہ اس میں داخل نہیں ہو پائے گا سعودی حرم میں داخل ہو جائے گا اب آپ پوچھیں گے وہ سعودی حرم میں کونسی دلیل ہے تو بخاری شریف مسلم شریف اور مسند امام احمد یہ تینوں کتابوں کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دجال اوہد پہاڑ تک پہنچ جائے گا اب آپ میں سے جتنے لوگ سمات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اوہد پہاڑ کے پاس تو آپ گئے ہیں نا سارے لوگ جاتے ہیں حضرت حمزہ عدی اللہ تعالیٰ کی وہاں قبر مبارک ہے وہاں لوگ دعا مانگتے ہیں اوہد پہاڑ کے پاس یہ ہے تو اوہد پہاڑ تک دجال جو ہے وہ پہنچ جائے گا یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے مسند امام احمد بھی ہے احمد میں بھی ہے اور وہ دور سے مسجد نبوی کو وہاں دیکھے گا اوہد پہاڑ کے پاس یہ بھی اور اس کے ساتھی بھی تو دیکھے گا مسجد نبوی کو اور اپنے ساتھیوں سے بولے گا دجال وہ سفید محل دکھائی دیتا ہے یہ مسجد احمد ہے یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے تو پتہ یہ چلا کہ دجال سعودی عرب تک تو چلا جائے گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی اور اللہ تعالیٰ کا بڑا گھر جو ہے مسجد حرام ان کی جو حرم کی حدود ہیں اس کے اندر وہ نہیں داخل ہو پائے گا تو وہ آگے بڑھنے لگے گا اہد پہاڑ تک جائے گا آگے بڑھنے لگے گا ہر طرف تلوار اٹھائے فرشتے جو ہیں اسے نظر آئیں گے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ عدیث پڑھنے کے بعد کہ وہ مدینہ میں داخل ہوگا اہد پہاڑ اور جرف یہ مدینہ میں ہی ہیں حضور فرماتے ہیں جرف یہ بھی مدینہ میں ہے ہاں وہ مسجد میں نہیں داخل ہو سکے گا یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ عد تک جا پائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے یہ مسلم شریف میں ہے خلاصہ اس کا بیان کیا کہ جیسے ہوا جو ہے وہ بادلوں کو لے کے چلی جاتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہے آپ کبھی بادلوں کو جاتے ہی وہ دیکھا کریں نیچے سے کم نظر آتے ہیں اگر چھائے ہوئے ہوں تو پھر کم وہ پیدل چلے گا دجال جب آئے گا تو کیا پیدل چلے گا یہ تو لگتا نہیں ہے کہ وہ پیدل سفر کرے کیونکہ اس کی ٹانگیں نارمل نہیں ہوں گی آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی پیڑلیوں کے بیچ میں فاصلہ جو ہوتا ہے اس کا اس سے زیادہ ہوگا فاصلہ پیڑلیوں کے بیچ میں تو وہ پیڑل بھی چلے گا ہوائی سفر بھی کرے گا بحری سفر بھی کرے گا تمام سفر کرے گا اب سوال یہ ہے کہ وہ سفر میں استعمال کیا کرے گا تو آئیے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں حدیث شریف میں جو مسند امام احمد میں ہے حضور فرماتے ہیں وہ ایک گدے پر سوار ہوگا اور گدے کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا اب لوگوں نے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مزاق اڑانا شروع کر دیا آپ کو پتا کہ سب سے آسان ترین چیز یہ ہوتی کہ مزاق اڑانا شروع کر دیں کیونکہ تسلیم کرنے کے لیے تحقیق کرنا پڑتی ہے تحقیق کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے تو اتنی کون محنت کرے اب اس حدیث کو سمجھنا تھا دیکھئے آپ جن چیزوں کے نام رکھ رہے ہو ایکسیڈنٹلی نام رکھ دیتے ہو آپ یہ ایکس ریز یہ کیا نام ہیں ریز کی تو سمجھ جائے گی یہ ایکس کیا ہیں تو اسی طرح بہت ساری چیزوں کے نام آپ نے کیا کیا وقت کے نام پر رکھ دیئے آپ نے ان کا نام بندے کے نام پر رکھ دیا تو بہت ساری چیزوں کے نام بعد میں پیدا ہوئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نام پہلے بتا دیتے تو اس وقت تو یہ نام تھے ہی نہیں تو کس کو کیا سمجھ جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید جو ہے وہ اپنے الفاظوں میں ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ جو آنے والے دن کے اندر بھی آدمی کو سمجھ میں آ جائیں اب حضور نے کیا کہا کہ وہ گدے پر سوار ہوگا اور گدے کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا اب آپ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اس کی سواری گدہ اور رفتار بتا رہے ہیں ہوا اور فاصلہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کانوں کے بیچ میں چالیس ہاتھ ہیں اب بتائیے تینوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے گدہ تو گھوڑے کے برابر نہیں چلتا ہوا کے برابر کہاں چلے گا بھائی تو جب حضور اس کی رفتار ہوا بتا رہے ہیں اور سواری گدہ بتا رہے ہیں تو اب گدہ سے مراد یہ گدہ نہیں ہے یہ تو چلتا ہی نہیں ہے مار کھاتا ہے اسی وجہ سے اپنے مالک سے کہ یہ کلتا نہیں ہے رک جائے گا تھوڑا سا سمان اوپر رکھو تو چال پڑے گا زیادہ سمان رکھو تو رک پڑے گا تو یہ تو چلتا ہی نہیں ہے تو تیز رفتاری اور گدہ دونوں اپوسٹ چیزیں ہیں تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور گدہ دونوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کو گدہ کیوں کہا ہے تو حضور دجال کی سواری کو گدہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے اور پھر حضور نے کہا کہ گدے کے کان اس کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا تو کیا گدے کے کان اتن لبے ہوتے ہیں تو کیا حضور نے گدہ نہیں دیکھا تھا کوئی خدا کا خوف کرو مزاق انہیں سے پہلے سمجھو کہ حضور کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں ان جیسا فسیغ و بلیگ اور ان جیسا ذہین انسان دنیا میں نہیں ہے تو اب اب دیکھئے کہ جب ہوا کا تذکرہ آئے گا تو ہوا میں جو گدہ چلتا ہے اس کا نام جہاز ہے آج کے دور میں تو ہوا میں چلنے والے گدے کا نام اب ہوا میں چلنے والے جہاز کو حضور نے گدہ چیوں کہا دو وجہ سے گدہ کہا ایک تو یہ ہے کہ سمان اٹھانے میں گدہ مشہور ہے اور جہاز ہوای جہاز جو ہے وہ بھی سمان بہت اٹھاتا ہے دوسرا گدہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں چلتا اس کو کوئی پکڑ کے پیچھے دھکے لے تو پیچھے چلتا ہے ورنہ وہ آگے چلتا ہے اور یہی ہوا کے گدے کا کام ہے جہاز کا جہاز بھی عرصہ گزر گیا اس میں بیٹھتے ہوئے تو جب بھی جہاز جو ہے وہ ہب سے پیچھے آتا ہے تو ایک گاڑی آتی ہے اب اس کو پیچھے دھگیلتی ہے تو گدہ جس طرح گدہ پیچھے خود نہیں جاتا اس طرح ہوای جہاز بھی پیچھے خود نہیں جاتا اور پھر دوسری بات ہے کہ حضور نے فرما کہ اس گدے کے کام جو ہیں وہ لمبے ہوں گے تو آپ آج جا کے دیکھ لیجئے نارملی طور پر ہوائی جہاز کی ونگ سپین جو ہے وہ تقریباً اتنی ہی بنتی ہے جتنے حضور نے چالیس ہاتھ جو ہیں وہ بتلائے تو دجال اپنے سفر کے دوران بہت سارا سمان رکھے گا تو جہاز سمان لے جانے میں گدے ہی کی طرح کام آتا ہے تو معلوم ہوا کہ دجال ہوائی جہاز کا استعمال کرے گا کیونکہ دجال نے چالیس دن رہنا ہے پہلا دن ایک سال کا ہوگا اور پوری دنیا گھنگی ہے تو کیا گدے پر رہے گا گدے پر تو اس فہان سے سعودی رب تک نہیں پہنچ سکتا حقیقت یہ ہے کہ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا سے تیز رفتار ہیں ایک خلائشتل پہنٹالیس منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگا لے دی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص قسم کا جہاز ہو اسرائیلی ماہرین نے ہائن نامی ایک تیارہ بنایا پہلی پرواز چودہ جولائی 2006 کو ہوئی اسے منظر عام پر جون 2007 کو لائے آگیا جبکہ فیلحال یہ جہاز 30 گھنٹے تک مسلسل 225 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے حدیث میں 40 سہات کا ذکر ہے اس جہاز کے پروں کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 85 فیٹ کا فاصلہ ہے عام طور پر جہازوں کے وینسپین تقریبا وینسپین جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے بلیک برڈ بلیک برڈ ایسو آر سیونٹی ون 22 دسمبر 1964 میں اس کی پہلی پرواز ہوئی اس کی رفتار 2904 مایل پر آور بتائی جاتی اور اس کے وینسپین جو ہم شروع کرتے ہیں اور ہاں چیزانے مجرد سے وقت ہوگا 554 میں اب سے ٹھیک دس میں بعد اللہ علیہ وسلم سیدہ 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 وعلیکم السلام اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مظاہر کے سردار دین اسلام کے پہ روکارو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہماری تقریر کا شٹا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین کے اوپر چالیس دن رہے گا سوال یہ ہے کہ وہ چالیس دن کیا کرے گا تو وہ چالیس دن کے اندر بہت کچھ کرے گا ساری دنیا کا سفر کرے گا چالیس دن کے اندر پہلے حدیث سن لیجئے مسند امام احمد میں حضرت جابر ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو دجال نکلے گا اور چالیس دن زمین پر چلتا پھرتا رہے گا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا پھر باقی دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اس کی تشریح کچھ محدثین نے یہ کی کہ پرشانی کی وجہ سے دن ایک سال کا لگے گا یہ بات نہیں ہے وہ پرشانی کی وجہ سے ایک سال کا نہیں ہوگا وہ حقیقت میں ہی تین سو پینسٹھ دن کا ہو جائے گا پہلا دن اور دوسرا دن جو ہے وہ تیس دن مہینے کے برابر ہوگا اور دوسرا دن تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے یعنی سات دن کے برابر ہوگا اور باقی دن حضور نے فرمایا کہ وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے یہ عام دنوں کے برابر ہوں گے اسے پتا چلا کہ پہلے دن جو ہیں وہ واقعی ہی بڑے ہوں گے ان چالیس دنوں کے اندر دجال جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے گا انسان تین چیزوں کی طرف بھاگتا ہے روٹی پانی اور زندگی بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ وہ زندگی کی طرف ہی بھاگتا ہے اس کے لئے یہ دونوں چیزیں استعمال کرتا ہے لیکن روٹی اور پانی کی طرف تو اس کی ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے تو دجال ان تینوں چیزوں کو بطور اعلیٰ استعمال کرے گا بخاری شریف کی حدیث سنیئے کہ حضور فرماتے کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا اب روٹیوں کا پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ جب حبز یعنی برڈ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا پہاڑ کتنا بھی چھوٹا ہو بہت بڑا ہوتا ہے اور پانی کا دریا ہوگا اب اگر واقعی اس کے بظاہر مانا لیے جائیں تو وہ سمجھ میں بلکل نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ کا ایک اور فرمان مغیرہ بن شعبہ کے سوال کے جواب میں فرمایا وہ تو اللہ کے نزدیک اتنا زلیل و حقیر ہے دجال کہ اللہ تعالی اسے اس جیسی یعنی روٹیوں کی بہتات اور پانی کی فراوانی کی چیزیں دے ایسا نہیں تو اب کیا مطلب ہوا اگر وہ شہروں میں جائے دنیا پھرے گا تو کیا دریا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا میری سمجھ میں نہیں آتا یا پہاڑ روٹیوں اوپر بھی زیادہ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جب وہ بیج تمہارے ہوں گے تو دوبارہ اگانے کے لیے تمہاری کمپنی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی فصلیں اگتی ہیں ان فصلوں کے بیجوں کے اوپر کنٹرول تو یہی نظام آگے چل دجال تک چلے گا جا کہ میں نے ٹو تکڑا سنبھالا ہوا آج آگر آپ کی تقریر میں بیان کر رہا ہوں میں اس میں کیا تھا ہندوستانی سائنس و ٹکنالوجی اور قدرتی وسائل کی ریسرچ فانڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر وندنہ شیوہ نے پنجاب انڈیا میں عورت فانڈیشن کے زیر تمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانچ مجودہ سپر پاور کمپنیاں کی کمپنیاں پوری دنیا کی خوراک پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور تمام حردے آزمہ رہی ہیں چنانچہ ہمیں مشترکہ طور پر سامراجی اور استعماری حملے کا مقابلہ کرنا چاہیے تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو حملہ ہے یہ جو ہماری فصلوں پر کنٹرول کر رہے ہیں یہ ایٹمی دماغے سے بھی زیادہ تباکن ہے کیڑے ماردوائیوں اور کیمیکل خات کے ذریعے سے نہ صرف زراد بلکہ نسل انسانی کو ختم کرنے کے درپے ہیں زیادہ پیداوار دینے سیڈز کے ذریعے ہماری کھیتوں کی ہریالی سلب کرنا چاہتی ہیں ڈاکٹر شیوہ یہ ہندوستانی میں بات نہیں کر کہتی ہیں کہ جنوبی ایشیا کے کاشکار فصلوں کو محفوظ رکھنے والی عدویات کا استعمال ترک کر دیں تو روٹی ہیں تو آگے دوسرے چوتھے دن میں سوک جائیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا دوسرے ملکوں کی فصلوں پر بھی کنٹرول اس کا ہوگا اور مسنوعی اس قدر خوراکیں عام کر دی جائیں گی کہ دنیا کو مسنوعی خوراک عادی بنا دیا جائے گا کہ لوگ بچارے محتاج ہو جائیں جیسے اب دیکھ لیجئے ڈگر روٹی اور ان تمام چیزوں کے لوگ آدھی ہوتے جا رہے ہیں گندم کی روٹی جیسے کھائی جاتی تھی وہ سب کی سب چھوڑی جا رہی تو اب اس تناظر میں آپ حدیث کی سمجھ آجائے گی کہ دجال جب آئے گا تو اس کے پاس دریاں اتنے مشہور نہیں سمندر کے بیچ زیادہ مشہور ہمارے ملکوں میں دریاں زیادہ مشہور ہوتے ہیں تو دریاں اس کے پاس ہوگا سننے ابھی دہود میں ہے کہ دجال اپنے ساتھ ایک دریاں لے کر آئے گا اب یہ دریاں کوئی مائی لال اس بندے کے ہاتھ میں بڑے بڑے بدماش ہیں بھائی بڑے منسٹرز اس کے ہاتھ میں ہیں تو کیا وہ پانچ منسٹر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چل رہا ہوتا نہیں اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں جب وہ اشارہ کرے گا تو پانچ منسٹر اس کی ہلپ کے لیے آ جائیں گے یہی مطلب ہے اس کے اوپر اربو ڈالر کا معاہدہ ہوا ہے ہولنڈ کے اندر کمپنیز جب کانفرس ہوئی تو اس کو پیسے دیئے گے کہ یہ بتلاو کہ جو پینے کا پانی زمین کا ہے یہ صحیح نہیں ہے باٹرز کا پانی پانی بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا ہر ایک آدمی وہی پانی پیے گا تو پینے کے پانیوں پر کنٹرول ہو گیا اسی طرح مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ گھونگ کے لوگوں کو بھی ٹینک پائپ وارٹر سپلائی سکیمیں جو ہیں متعرف کروائی جا رہی ہیں تو لوگ نلکے کا اور کوئے کا پانی نہیں پیتے جبکہ یہ پانی انسان کی باڈی کے لیے زیادہ مفید ہے انہوں نے چھوڑ دیا دوسرا دجال کا یہ ہوگا پانی کا کنٹرول کرنا کہ وہ اپنے نام ماننے والے ملکوں کے پانیوں کو ڈیم کے ذریعے سے بند کر دے گا اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے پانیوں کو بند کر دیا جاتا ہے ان کے دریا بلکل خوشک ہوگے یہی وہ دجال کرے گا کہ پانی جو ہیں ان کو روک لے گا غیر قانونی بند بنا لیے جائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پانی کو ترس جائیں گے اب پانی کا ایک ذریعہ بچتا ہے بارش بارش پر بھی دجال کا کنٹرول ہوگا اس کے اب دو معنی ہے حضور نے فرمایا مسلم شریف میں دجال اسمان کو کہہ بارش برسا تو بارش برسا دے گا اسمان ایک اور طریقہ ہے بارشوں پر قبضہ کرنے کا اگر آپ قرآ ارد کی فریکوینسی میں مداخلت کریں تو اس سے بھی موسم چیز ہو سکتے ہیں آپ ویکی پیڈیا انسیکلوپیڈیا پہ جا کر ہ ای ای آر پی ٹائپ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام اس کا ریسرچ سینٹر اللہسکا میں ہے اس ادارے کو چندہ دیتے ہیں یو ایس ائر فورس اور یو ایس نیوی بتائیں کچھ اور جاتا ہے کام کچھ اور ہے اس کا اصل کام ہے موسموں میں تبدیلی لانا اور موسموں کو کنٹرول کرنا راکٹوں اور مصمی سیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیائی مادے چھڑھ کر مصمی بارش لانا 1993 سے کام تیزی سے چل رہا ہے تو آپ کورا ارد کی فریکوینسی میں مداحلت یوں کر سکتے ہیں کہ کسی طرح کورا ارد میں سات آٹھ ہرٹس کے بجائے زیادہ آلٹرنیٹیو کرنٹ ڈال دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین اپنی معمول کی رفتار سے ہٹ کر ایک مختلف رفتار میں اچھلنے لگے گی تو نتیجہ خارج ہونے والی لہریں فضا اور موسم کو تبدیل کر دیں گی اس طرح کے تجربے ہو رہے ہیں امریکا میں اپی ٹی برنارڈ اسٹ لینڈ پریزیڈنٹ آف آر کو اسٹ لینڈ واز گرینٹ یو ایس پیٹنٹ نمبر فور سیکس ایٹ سیکس سیکس زیرو فائن فور دس انوینشن آن اگست ایلیون نائنٹین ایٹی سیون اس نے جو چیز یا تقنیق ایجاد کی ہے وہ میرر فورس کے نام سے ایس لینڈ نے بتایا کہ ہم اس تقنیق کے ذریعے سے سورج کی ہیٹ کو دوسری طرف مور سکتے ہیں میکنگ پھر کیا ہوگا کہ ہواوں کے رخ پھیرنے میں آسانی ہوگی جس کے نتیجے میں ایتھیوپیا میں بارش برسائی جا سکے گی تو اگر آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کروائے ارد کی فریکوینسی چینج کر کے آپ موسم چینج کر سکتے ہیں یا آپ زمین کے اندر زیادہ ارتعاش بجلی ڈھال کر جو اس کی معمول کی رفتار ہے اس کو تیز کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ موسم چینج ہونا شروع ہو جائیں گے جو انسلینڈ نے تقنیق جو ابھی نکالی ہے اس کے ذریعے سے وہ بارش برسا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دور کے اندر ترقی یافتہ شکل میں جا کے دجال کے پاس ہوں تو دجال جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے ایک مصنوعی بارش جو ہے وہ لا سکے ایسا بھی possible ہے اور لگتا ہے یہ ہی ہے گفتگو جاری ہے اجازہ دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور یہ سیگمنٹ آپ نے یہ بیش کرتے ہیں مغرب سے تہلے اس وقت ہمارے ساتھ لائم سے موجود ہے ملانا مفتار نیمی صاحب اور آپ کو بتائیں آج مغرب کا وقت ہوگا 555 سے that's 555 اور آئیے ملانا مفتار نیمی صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار وآلیکم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وبرکاتہ آج ہمارا جو ہے وہ ساتھوہ حصہ ہے یعنی پارٹ ہے قسط ہے یا درس ہے دجال کے ٹوپک پہ اس پہ آپ کو میں نے پیچھے یہ بتلایا تھا کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریہ ہوگا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اب روٹیوں کا پہاڑ جو ہے وہ ایک لے کر چلے گا تو روٹییں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہاں کہاں تک اٹھائے پھرے گا اور پہاڑ جو ہے وہ اگر دریہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا تو پھر شہر میں پانی آ جائے ایک دریہ آ جائے تو سارا شہر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے تو اس سے مراج یہ ہے کہ پانیوں پہ بھی اس کا کنٹرول ہوگا بارش جو ہے ایسا کو سسٹم ہو جائے گا کہ بارش جو ہے وہ خود اپنے طریقے سے بھی وہ برسائے گا وہ کیسے اس کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ امریکہ میں ہو چکی ہے ایسے جو ہے وہ سسٹم بنا لیے گئے ہیں اور طریقے بنا لیے گئے ہیں کہ بارش جو ہے وہ زمین کی زمین کے اندر ارتیاش پیدا کر کے اس کی لہریں اور اس کی رفتار کو تیز کر کے جو ہے وہ بارش برسائی جا سکتی ہے اور ابھی نائنٹین ایٹی سیون کے اندر جو میرر فورس جو ہے جس کو پیٹنٹ کروایا گیا ہے اس نے یو ایس فورس اور یو ایس نیوی اور ان سب کو یہ بتلایا ہے کہ میں ایتھو بیہ کے اندر بھی بارش برسوا سکتا ہوں اس کے ذریعے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا اور یہ جو موسم جو چینج ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت چیز ایک بڑی بہت چیز یہی ہے کہ وہ تجربات ہیں کہ جو کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ دجال کا جو ہے وہ ان کے اوپر کنٹرول ہو جائے اور وہ قرآن ارد کی فریکوینسی کو جو ہے وہ چینج کر سکے اور یہ اب ہو رہا ہے اور اس پر کنٹرول ہو چکا ہے اس کے علاوہ روٹیوں پر قبضہ یہ ہے کہ مصنوعی غزائیں جو ہیں وہ اہم ہو جائیں گی تو دجال کا جو ہے وہ روٹیوں پر غزا پر بھی قبضہ ہو جائے گا پوری دنیا میں بیج جو ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دجال جب آئے تو وہی بیج استعمال زمین اگا سکتی ہو جو وہ دے گا اس کے علاوہ وہ زمین جو ہے نا وہ نہ اگا سکتی ہو تو یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی اب ایک اور حدیث جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں وہ یہ ہے مسلم شریف میں ہے کہ دجال جب کسی خشک زمین سے گزرے گا اسے کہے گا کہ اپنا خزانہ اگل دے تو وہ جو زمین ہے وہ اپنا خزانہ اگل دے گی جس سے زمین کے خزانے اس کے پیچھے یوں ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا چلتا ہے اب دجال جس دور میں آئے گا تو یعنی کہ زمین کے سارے خزانے جو ہیں اب زمین کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہوتا ہے یورینیم اور پلاسینیم جو ہے اس کے علاوہ سونا ہے چاندی ہے ہیرے جوہرات ہیں یہ جو خزانے ہیں اس کے فصل بھی اس میں آ سکتی ہے وہ زمین جو ہے وہ سب کی سب اگل دے گی یعنی کہ دولت پر بھی دجال کا جو ہے وہ قبضہ ہوگا اب یہ دولت کے اوپر دجال کا قبضہ کس طرح ہوگا تو اس کی مثال میں آپ کو آج کے دور سے دیتا ہوں اور چونکہ آپ امریکہ میں ہوئے اس لی میری بات کو بڑی جلدی سے سمجھ جاؤ گے آپ یہ جانتے ہو کہ پوری دنیا کی معیشت کو صرف دو ادارے چلا رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں معیشت کو دو ادارے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ تو دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے یہ کسی طرح بھی مکروز ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف حاصل کرتے ہیں اور ان دونوں بینکوں کو کون کنٹرول کرتا ہے انٹرنیشنل بینکرز اور اس کو کون کرتا ہے بگ برادرز تو گویا کہ پوری دنیا کو پوری دنیا کے بینکوں پر کنٹرول جو ہے وہ ان کا ہے اب میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ دجال کے دور کے اندر اگر ایسا ہو کہ جس طرح آج کے دور میں انٹرنیشنل بینکرز جو ہیں یہ دو بینکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور دو بینک پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دجال کے فالور جو ہیں یا دجال کے پاس ایسا سسٹم آ جائے اس دور میں کہ وہ پورے بینکوں پر ہولڈ کر لیں یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ویسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں تو وہ جو ہے کنٹرول کر لیں تو اب بتائیے آپ کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہوں گے جس کو جو مانے گا اس کو وہ پیسے دے دے گا دولت اس کے پیچھے پیچھے چلے گی تو گویا کہ اس کے ہاتھ میں اور دولت کو ایک اور طرح سے بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے ایک نظام بنایا جا رہا ہے وہ نظام کیا ہے کرنسی کو ٹوٹلی پوری دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے یہ کرنسی سمجھتے آپ پیسے ڈالر ہمارے ہاتھ میں امریکہ میں تو آتے ہی نہیں ہیں گریم ملکوں کے اندر اتتا دھیر لگا رہتا ہے اٹھاتے ہیں وہ زیرہ پیسے مل جاتے ہیں آہستہ آہستہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے پوری دنیا کی کرنسی تین نوٹوں میں تبدیل کر دی جائے صرف تین کرنسییں پوری دنیا میں چلیں جیسے ایک یورو ہے امریکہ کی کرنسی ہوگی ڈالر چلے گی ایک جو ہے وہ ایجیا کے اندر ملا کر بنا دی جائے یہ ابھی سوچا گیا ہے اور اگر تین کرنسییں بن جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ کرنسی پر ہولڈ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے زیادہ کرنسی ہو تو ہولڈ کرنا مشکل ہوتا ہے تو دجال کے پیچھے خزانے چلیں گے مطلب یہی ہوگا کہ کرنسی آجتا آجتا ختم کی جا رہی ہے تو کرنسی کس طرح ختم کی جا رہی ہے اس کو وجہ یہ ہے کرنسی کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے ہارڈ کرنسی کو سراغ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے اب ہارڈ کرنسی لی جا رہے ہیں تو اس کو دھونڈنا بڑا مشکل ہوگا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دھونڈ نہیں سکتے اس کو دھونڈنا مشکل ہوتا ہے تو پھر کیا کیا گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ کرنسی ختم کرو اور اس کو الیکٹرونک فنڈز ٹرانسفر پر انحصار کیا جائے جتنی بھی کرنسی کا لین دین ہو آگے پیچھے ہو یہ اس کے ذریعے سے ہو اس کے لیے کام شروع کر دیا ہے برطانیہ نے اور امریکہ نے برطانیہ میں ملکی سطح پر سمارٹ سکارڈز جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں الیکٹرونک منی اور سمارٹ سکارڈز ان کو مطارف کروایا گیا ہے اس کارڈ کے اندر ایک مایکرو چپ ہوتی ہے یہ جو سمارٹ سکارڈز یوز کیے گئے ہیں مایکرو چپ ہے مایکرو چپ کیا کرتی ہے کہ جس جگہ آپ نے پیسے خرچ کیے وہ ریکارڈ کر لیتی ہے کہ اس نے آج والمارٹ سے گروسری خریدی اتنے پیسے دی اور گروسری بھی لکھی جائے گی کہ اس نے جو ہیں وہ قدو خریدے ہیں ٹینڈے خریدے ہیں کیا خریدے ہیں وہ ساری اس کے اندر ریکارڈ کر لے گی پھر اس نے کس جگہ پر خریدے ہیں کس ملک میں خریدے ہیں تو سمارٹ کارڈ کے اندر وہ جو چپ ڈال دی گئی ہے وہ چپ آپ کا ریکارڈ رکھے گی تو وہ جو برطانیہ نے جو یہ کارڈ چلایا ہے اس کارڈ کو مونڈیک سکین اور ویسٹرن میڈلینڈ بینکس اور بریٹش ٹیلیکوم یہ تینوں کی سرپرستی اس کو جو ہے وہ حاصل ہے کیوں کہ کمیونکیشن کے بغیر تو ریکارڈ جمع نہیں ہو سکتا نا تو وہ یہ تینوں کے تینوں اس کو کر رہے ہیں تو اب جب آپ یہ مثال میری سمجھ گئے تو اب آپ اگلی بات بھی سمجھ جاؤ گے کہ دجال کے دور کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کرنسی کو ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور جب وہ ختم ہو جائے تو وہ یوں کرے گا کہ پھر چونکہ سسٹم کیا ہوگا ابھی نیکس ٹیپ یہ ہے کہ اب پتہ نہیں ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں لیکن پلین یہی ہے کہ آئندہ ایسا دور آ جائے گا کہ کوئی آدمی اگر ایک کرنسی استعمال کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو یا تو سزائے مہتے دی جائے گی سزائے مہت نہیں تو قید کر دیا جائے گا یعنی اگر کسی کے ہاتھ میں ایک ڈالر آ گیا دیکھا گیا کہ اس کے پاس دس ڈالر آ گیا یا بیس ڈالر کا نوٹ ہے تو یہ لا بنا دیا جائے گا کہ کوئی آدمی کرنسی استعمال کر ہی نہیں سکے گا اور ابھی اس کا سسٹم بالکل بن گیا ہے اب کیا ہے کارڈ کو بھی ختم کر دیا جائے گا ایک دور کے اندر کارڈ ختم ہو جائے گا صرف آپ کمپیوٹر پر بیٹھیں گے عداد و شمار کے ذریعے سے اپنے پیسے ادھر ادھر کے ادھر آپ کے پاس صرف یہ ہوگا دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس بھئی یہ ہوں گی آپ کے پاس ہزار دو ہزار تین ہزار گنتی ہوگی آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہوگا ہاتھ ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں حدیث مبارکہ اب آپ کی سمجھ میں آ جائی وہ حدیث مبارکہ کس طرح سمجھ میں آگی کہ یعنی جو دولت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں پر کنٹرول جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر ہو سکتا ہے کہ دجال کا جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتی تو دنیا بھر کے اندر اب کیا ہو رہا ہے یہی تو حال ہو رہا ہے سینٹرل بینک بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورل بینک یہ کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے جو بی آئی ایس جو ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے جو بینک ہیں یہ بڑے دس بینکوں کے اندر جو ہیں عمر جو رہے ہیں یہ بڑے دس بینک جو ہیں ان دنیا بھر میں بینکاری پر بی آئی ایس اور آئی ایف کے رہنمائی یہ اسے کنٹرول کر لے گا تو میں یہ صرف مثالیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا ہم لوگوں کا دولت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا جس کے پاس بینک ہوگا اسی کے پاس ہی دولت ہوگی تو اب اگر بینک ہی کسی آدمی کی طرف چلے جائیں تو پھر آم مجھے بتا دیجئے کہ پھر کیا ہوتا ہے اب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی آئیے اب میں پھر حدیث پڑھتا ہوں اتیب تشریف کے بعد اب حدیث کو سمجھنا آسان ہے مسلم شریف میں کہ جب وہ کسی خوشک زمین سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے اگل دے جس سے زمین کے خزانے اس کے پیچھے یوں ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس کے پیچھے جو ہیں وہ خزانے چلیں گے تو خواتین و حضرات یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں دماغ کے اندر رکھنی چاہیے یہ جو الفاظ ہیں نام ہیں جو چیزوں کے یہ ہر دور ہر جگہ اور ہر زبان کے مطابق بدلتے رہتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک سپیشل کسی کا نام بتلا دیتے تو وہ چیز ظاہر ہوتی بہت عرصے کے بعد تو پہلے والے اس کو کیسے سمجھتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ایک لائن بتا دیتے ہیں ایسا ایک جملہ بتا دیتے ہیں کہ جس دور میں بھی کوئی انسان آئے وہ اس دور والا انسان اس بات کو جو ہے وہ اسانی سے سمجھ آئے اس لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا جو ہے وہ فصیغ و بلی کہتی ہے فصیغ و بلی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ چھوٹے جملے کا استعمال اور بڑے معانی کا اظہار اسے کہتے ہیں فصاہت و بلاغت کہ آدمی تھوڑے الفاظ استعمال کرے اور بڑے معانی جو ہے وہ دنیا کو دے دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کتنے رحمت للعالمین ہیں ایک ایک چیز ہمیں دجال کے بارے میں بتلا رہے ہیں دجال ابھی آئے گا لگ جائیں گے ڈیڑ پونے دو سو سال تو ابھی ہیں ابھی تو لگیں گے اتنی جلدی آپ پرشان مت ہو لیکن یہ اب تیاری ضرور کریں اپنے بچوں کو بتلائیں اور ان کو وہ دعائیں یاد کرائیں اور ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ محجد غوث العظم سے آپ لوگوں تک تعلیم پہنچتی رہے گی اجازت دیجئے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین آئیے اسلام ایک سیگمنٹ کی طرح آپ کو لگے چلتے ہیں یہ ہے اسلام اور ہماری زمین کی جس نے ملانمہ جانتے ہیں وآلیکم السلام کا شبہ اعوذ باللہ سمیل علیم نشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن وحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ٹاپک کو بہت بڑھا سکتا تھا لیکن یہ بڑی خوشی ہوئی کہ اس ٹاپک کو نیٹ پر بھی اور ہمارے ریڈیو پر بھی وہ سے لوگوں نے بڑی دل جسیبی سے جو ہے وہ سنا آج اس کی آخری کس طرح کہ دجال سے ہمیں بچنا کیسے ہے اور دجال کے ساتھ ہوگا کیا میں نے بیچ میں سے کافی جدی ریسرچ جو ہے وہ چھوڑ ڈالی اس لیے کہ اب آپ لوگ خود ریسرچ کیجئے گا میرا کام صرف آپ کو ایک لائن دکھانا ہوتا ہے دجال جو ہے اس سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ سورہ کحف کا جو ہے وہ تلاوت سورہ کحف کی کیا کریں ہر جمعہ کو جو حضرت ابو امامہ بحالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ کحف فارہ لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا جس کسی کو دجال ملے تو اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کحف کا ابتدائی حصہ پڑھے تو سورہ کحف کا ابتدائی حصہ تب ہی پڑھو گے نا جب آپ سورہ کحف آپ کو آتی ہوگی اس کی پہلی دس آیات تو آپ ہر جمعہ کو پڑھا کریں اس کے بڑے فوائد ہیں جو جمعہ کے دن پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک جو ہے وہ نور کے اندر ہی رہتا ہے تو پہلا تو دوسرا کام یہ آپ لوگ کریں کہ یہ جو چیز ہیں یہ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹے یہ آئے گا وہ اپنے بیٹے کو بتائے وہ اپنے بیٹے کو بتائے اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو نسل در نسل یہ علم پھیلتا رہے گا کیونکہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر ہی بلکل ختم کر دیا جا حضرت برعاودی اللہ طلعہ نو سے مروی ہے دجال جو ہے یہ مشرق کی جانب سے نکلے گا یعنی خوراسان کی جانب سے جو آج کے زمانہ میں ایران میں ہے اور وہ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے چلے گا حتیٰ کہ وہ جبلے جبلے اوحد کی پچھلی جانب کھڑا ہوگا یعنی سعودی عرب تک یہ پہنچ جائے گا فرشتے اس کا مو شام کی طرف پھیر دیں گے اور یہ شام میں یعنی سیریہ میں جا کے وہیں یعنی اس طرف ہی حلاق ہوگا یہ حلاق کہاں ہوگا اور کیسے حلاق ہوگا حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بابِ لُدھ کے پاس قتل کریں گے بابِ لُدھ جو ہے یہ جیروسلم میں ہے اور آج بھی یہ ہے حضرت بہاہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دجال کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت شروع ہو جائے گی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشقی مشرق جانب میں سفید منارے پر نازل ہوں گے اور نازل ہوتے وقت ان پر دو رنگین جبے ہوں گے اور انہوں نے اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے اور ان کی صفت یہ ہوگی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر جھکایا تو ان کے سر سے پانی کے کترے ٹپکیں گے پھر اگر انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے سر سے خوبصورت موتی گریں گے اور کوئی کافر ایسا نہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سنگ کر مر نہ جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو کی رفتان اس حد تک ہوگی جہاں تک ان کی نظر پڑے گی یعنی خوشبو آپ کی بہت تیز سمل جو ہے آپ کی جائے گی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں جہاں نظر پڑے گی وہاں کے کافر مرتے چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہوگا اس وقت مسلمان نماز فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے اور ان کے قائد اور سربراہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے اور وہی مسلمانوں کی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے اور نماز پڑھا رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظر ہو جائیں گے تو حضرت مہدی پیچھے نمازیوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے یعنی کیا مطلب کہ نماز کا جب وقت ہوگا تو امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اس پہ انشاءاللہ الرحمان ہم اپنی اگلی قسطوں میں ڈسکس جو ہے وہ کریں گے تو ظہور ہو چکا ہوگا اور وہ امام تسلیم کر لیے جائیں گے اور چونکہ روٹین میں وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے ان کا بڑا لشکر ہوگا تو وہ نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھیں گے تو ان کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کا احساس ہوگا تو وہ اگدم سے پیچھے ہو جائیں گے جب پیچھے ہوگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت امام مہدی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف کریں گے اور کہیں گے آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیں کیونکہ آپ کے لیے ہی نماز کی خامت ہوئی ہے اور یہ اس امت کے لیے خصوصی عزت ہے اللہ اکبر جللہ شان ہو امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور آپ کا اہل بیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیچھے نماز آدا کریں گے یہ پہلی دفعہ ہے اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھائیں گے حضرت امام مہدی جب نماز پڑھا کر فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی کے پیروکار ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے پانس تلوار ہوگی اور سر پر تاج ہوگا یعنی اصلے سے وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ لیس اگر اسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر دجال پر پڑھے گی تو وہ ایسے پگل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگل جاتا یعنی گویا کہ اس کو موجودگی کا احساس نہیں ہوگا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے اور دروازہ مسجد کا بلکل ٹوٹری بند ہوگا اور یہ اپنے لشکر کے ساتھ مسجد کو گھیرے ہوئے ہوگا تو جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ دروازے کو کھول دیا جائے تو اب اس کی پہلی دفعہ نظر پڑے گی نظر پڑھتے ساری یوں ہی جیسے نمک پگلتا ہے ایسے وہ پگلنے لگ جائے در کے مارے پھر بھاگے گا حالانکہ اس کے پاس تعداد بہت زیادہ ہوگی لشکر اس کا بڑا ہوگا لیکن پھر بھی وہ در کے بھاگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے اور اس کو جا کر باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے حالانکہ یہ پگلتا ہے یہ پگلنے کا مطلب آپ محابرہ نہ لیجئے گا واقعی ریل میں وہ پگلے گا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے قبل اس کے کہ وہ پگل جائے آپ اپنے اسلحے کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر دیں گے اور آپ کا اسلحہ جو ہے وہ اس کے خون کے ساتھ جو ہے الودہ ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکست دے دے گا دجال کو اور اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب کے سب آپ چھپیں گے بھاگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر پگڑ پگڑ کے ان لوگوں کو جو ہیں وہ قتل کریں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے اپنی امان میں رکھا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے گرد و غبار اور انہیں ان کے جنت میں درجات کے متعلق بتا رہے ہوں گے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پھر وحی نازل فرمائے گا اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ آئی عیسیٰ اب ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے جن پر تم بھی قابو نہیں پاسکوگے تو لہٰذا تم میرے بندوں کو جبل تور پر لے چلو تاکہ وہ اس مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں وہ مخلوق کون سی ہوگی وہ مخلوق یاجوج ماجوج ہے اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ تک اس کی نالج بھی جو ہے وہ پہنچائیں گے تو سب سے زیادہ دہشت جو ہے وہ دجال کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کی ہے وہ بنو تمیم کی ہے ان کی بہت زیادہ دہشت جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہر چیز کی بتا دی ہے تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ چیزیں آگے آپ تک پہنچاتے رہیں میں نے آٹھ قسطوں کے اندر آپ لوگوں کو یہ چیزیں پوچھا ڈالی یہ میرا منصف اور یہی میرا فرض ہے ڈیوٹی ہے کہ میں یہ چیزیں آپ تک پوچھاؤں اب آپ کا آگے سننے کے بعد فرض بنتا ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنے بچے تک پوچھائیں وہ بچے کو کہیں کہ بیٹے یہ چیزیں تم نے آگیا اپنے بیٹے کو پوچھانی ہے کوئی چیز کوئی ایسا کوئی حدیث ہو کوئی جملہ ہو تو بلغو انی ولو آیا فرمان علی شان ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ مخلوق کے اندر جن کے برابر کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بلغو انی ولو آیا ایک جملہ بھی ہو تو وہ تم آگے پوچھا دو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور جو بھی اس کا زمانہ پائے اسے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اجازت دیجئے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين